1244 سال کا میرے گے لکھا سن 1244 سال اکثر ہمیں دوسروں کے اتحاس کے بارے میں پڑھایا لکھایا اور سکھایا جاتا ہے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اکبر نے کب راج کیا مہا بھارت کب ہوئی سکندر کب بھارت آیا دیش کب آجاد ہوا پر ہمیں اپنے پروار کے اتحاس کا گیا تین پیڈیوں سے جاتا نہیں ہوتا اب یہ سوال ہے کہ ہمارا اتحاس کیسے پتہ چلے ہمارے پرکھوں کے بارے میں ان کے نام کے بارے میں کیسے پتہ چلے یہ سوال من میں آتے ہی ہم چل دئیے ہری کی نگری ہری دوار بڑی مشکل سے گاڑی کی ٹکٹ بک ہوئی اور گرمیوں کے بھیڑ بھرے محول میں ہم پہنچے ہری کی نگری ہری دوار ماں گنگا کی گود میں بسا یہ شہر بہت ہی سندر ہے صدور تک فیلے مٹی کے پہاڑ گرمیوں میں تھنڈک دینے کی بجائی تب تے نظر آئی گرمی بہت تھی تو پہلے ہم نے کیا گنگا شنان اور پھر دیکھیں ماں گنگا کی آر تھی اور پھر ہم پہنچے وہاں جہاں مل سکتا تھا ہمارے سوالوں کا جواب دوستو آج کی سٹوری اس جگہ کی جہاں اپنی مرجی سے کوئی جانا نہیں چاہتا اور یہ بھی شور ہے کہ جو گیا وہے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا کیا راجہ کیا رنگ کیا فقیر کوئی اہنکاری کوئی لو بھی دیاوان چریتروان چریترہین سادھو سنیاسی امیر گریب بلشالی نربل کرمٹ مہنتی کامچور لاچار مہلا تھرڈ جینڈر بچے بڑے اور وہ بھی جن کا کوئی نہیں ہوتا سب کا یہ ہے انتیم پڑاو ہے جی ہاں یہ ہے ہری دوار کی ماں گنگا کی گود میں بسی ہر کی پوڑی انسان کا وجن کتنا بھی ہو اس کا اپنا نام پیسہ جات رنگ روپ بل چاہے کتنا بھی ہو یہاں ہر انسان ڈیڑھ گلو راکھ اور کچھ ہڑیوں کے روپ میں پہنچتا ہے ماں گنگا میہا اپنے نرمل جل سے سب سماہیت کر لیتی ہیں اور انسان کا نام یہاں صدا صدا کے لیے پوتھیوں میں درج ہو جاتا ہے پھر پتہ نہیں کوئی پوچھنے آتا بھی ہے یا نہیں یا پھر بس وہ پوتھی کا ایک نام بن کر رہ جاتا ہے میں اکثر کہتا بھی ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں کہ ید من میں اہنکار آ جائے تو ایک چکر شمچان کا لگا آنا چاہیے اور یہ بات انسان کو ڈاؤن ٹو ارث رکھنے میں مدد بھی کرتی ہے اتیاز گواہ ہے کہ بڑے سے بڑا راجہ اور بڑے سے بڑا دھنوان جس دھرتی پر پہلے بھی عمر نہ رہسکا اور آگے بھی نہیں رہسکیں گے تو پھر گھمنٹ گزبات کا یہ وہ سطحان ہے جہاں ہمارے پروار جن ہمیں چھوڑنے آتے ہیں ہمارے دکھ میں اپنا سر منڈوا کر ہمیں شردانجلی دیتے ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ سر کا سایا چلا گیا اور منڈن کے بعد جو نئے بال آئیں گے وہ پروار کی جمعہواری کا احساس کروائیں گے یہاں اسٹھیو سرجان سے پہلے منڈن ہوتا ہے اور پھر آپ کے پریجن پنڈے کی مدد سے آپ کے لیے آخری پوجا کرتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں کہ ماں گنگا اپنے چرنوں میں ستھان دے پھر کبھی نشور سنسار آپ کو نصیب نہ ہو اور جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں پتر کے روپ میں آپ ہمیشہ سدمارگ درش آتے رہیں یہاں ہم نے پنڈوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ کئیوں کے پاس تو بارہ سو ورشوں تک کا ریکارڈ پڑا ہے ان کی پوتھیوں میں درج ہے اگر آپ بھی اپنے دادا پڑ دادا سر دادا لکڑ دادا کے بارے میں پتہ کرنا چاہیں تو یہاں دکشنہ دے کر پروار کا اتحاس نکال سکتے ہیں اکثر ہم تین پیڑیوں کا گیان رکھتے ہیں اور آگے کی جانکاری ہمارے پاس ہوتی ہی نہیں تو یہ بہت آسان راستہ ہے اپنے پوروجوں کے بارے میں جاننے کا یہاں ایک طرح ایسے پرواروں کا اتحاس درج ہے جو آپ کو یہاں کے علاوہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا دوستو سٹوری اچھی لگے تو شیئر جرور کریے گا شیئر کر کے دوسروں کا گیان بڑھائیے گا ہو سکتا ہے کسی کا اہنکار مٹ جائے اور ہو سکتا ہے کسی کو اپنا اتحاس مل جائے بہت بہت دھنیا واد بہت 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 دھنیا سن بارہ سو چوالیس سال کا سن بارہ سو چوالیس سال یہ سمت کا ہے یہ سن ہے بارہ سو چوالیس سال یعنی ساڑھے نوز سال یہ کیول میرے پاس بھائی اسکی پر رکھی ہے مکانو چکا بھی پر کبھی آئیں گے تو مطلق گھروں میں بھی میرے پاس پتہ لگا تھا کہ کچھ گھروں میں بھی رکھے ہوتے ہیں پرانے رکھوڈ رکھتے ہیں سنبھال کے بیسے تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم پرانے رکھوڈ اس میں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد نئے پڑھنے لگا دیتے ہیں تو کنٹینیو وہ اسے چل کر ہے اسی میں نئے پڑھنے لگتے چلے ہیں یہ دیکھے یہ لگے بھی نا جاردی اب یہ پرانے ہیں یہ اٹھ گئے اس کے بعد یہ نئے لگا دیتے ہیں اس میں نہیں لگتے چلے ہیں وہ اس سے بھئی بنتی چلی آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا گاؤں وہی چل رہا ہے گاؤں یہ چل دا ہے نگرا ایک ہی گاؤں چل دا ہے اچھا گاؤں ایک ہی چل دا ہے اچھا آپ رکارڈ جو ہے گاؤں کے ساپ سے رکھتے ہو یا گوتریہ یا جاتی کے ساپ نہیں گاؤں کے ساپ سے اچھا گاؤں کے ساپ سے شہر اور گاؤں کے ساپ سے شہر ہی ہو دا ہے کسی بھی جاتی کہو کسی کی بھی گوتر کہو ہاں تو گاؤں کے ساپ سے رکھتے ہیں چھوٹی جات کہو STO یا OBCO تو گاؤں تو گاؤں کے ساپ سے دیکھا ہے ٹھیک ہے گاؤں کے ساپ سے ہی چھلے گا ٹھیک ہے بہت بڑی ہے لگا جی withdrawal مرمسکار کیا نام آپ نے ابتہ ہے عبدیحس کرشن بفتہ بھی ہے بہت اچھا لگا آپ سے ملتا ہے یہ بتائیے گا کہ یہاں جب لوگ اچھا اچھا جن کرنے آتے ہیں اور ان کے کتنے پروچوں کی جان کر یہاں پر مل جاتے ہیں کتنے پرانی جان کرتے ہیں دیکھو ان کے آنے کے اپنے نیفر کرتا ہے کہ کتنے سال سے وہ آ رہے ہیں دو سو ڈہیس سال تک کا ریکورڈ یہاں پر مل جاتا ہے اب تب بھارت آجاد واج اس سے پہلے سن ستالیس سے پہلے کا یہاں پر ریکورڈ ہے جان کریں تو پاکستان سے لوگ آتے تھے تو دو سو ڈہیس سال گاری کوڈ ہوا رہا ہیں میں جاتا ہے آپ کی کتنے پروپل یہاں پر ہیں ہمارے چار پست ہو گئی ہاں پر ہیں تو آپ کے پاس کس کس راڑے سے پہلے ہیں وہاں یا تو بیہار سے یا آپ سے پنجاب سے دنسا سوڑی آتے ہیں ہاں دوسری سی جاتے ہیں کون چیز سی جاتے ہیں جو بیس میں رہ رہا جو یہ ہے بھارت کار رہنے والا جو ہے جو بیس میں جو رہتا ہے ہندو ہے مجھے ہاں 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 وہی آمار ہے وہ کام گراتے ہیں یہاں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سنے کیا رکھوڑ ہے ہمارے آجو ہے دائی ہزار مرحے پندیت پرویدل ہیں لوگ ہیں ہاں ان کی پریوان میں ہی سب ان کی آتی سے بڑھے ہوئے ہیں راج کا ہے کوئی پڑھاب کا ہے کوئی بہرار کا ہے کوئی بیہار کا ہے مردلاس کا ہے سب اللہ سب شکریہ بڑھے ہوئے ہیں سب کہ لالا گراشت کا سب کے لالا بڑھے ہوئے ہیں کوئی جگڑا بڑھا نہیں ہمارے پاس سب کے لالا گے بڑھے ہوئے ہیں جب کسی کے اصطفیم سرگن کے لیے کوئی آتا ہے تو صرف سے پہلا کیا کیا کارہ ہو سا ہے دوستو یہ اپیسوڈ دیکھنے بعد آپ کو بھی اپنے کئی سوالوں کے جواب مل گئی ہوں گے اور ہماری جگہ سے تو پہلے ہی شانت ہو چکی تھی شام ہو گئی تھی اور ہم پہنچے اپنی دھرم شالہ میں اس کے بعد صبح اٹھے ہم اور پھر پہنچے ماں گنگا کے نرمل جل کی دھارہ میں خوب سنان کیا اور پھر ریلوے سٹیشن کیا اور روانہ ہو گئے یہاں ہمیں پتہ چلا کہ مجھے چھوڑ کر میرے ساتھیوں کی ایسی ٹکٹ کنفرم نہ ہو سکی تو ہم چل دئیے ریشی کیش کی طرف جہاں سے آٹو لے کر ہم پہلے نئے اور پھر پہنچے پرانے ریلوے سٹیشن پر جہاں ہم نے شروع کیا ابوہر واپسی کا سفر جہاں سے رکھاں ہے